اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں پشاور موڑ پر موجود ہیں اپنے نمائندے کامران جمیل سے کامران بتائے گا ازادی مارچ کا آج پانچویں روز ہے پشاور موڑ پر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اور شرکت سے اگر آپ کی بات بھی یوں کیوں کہ کہتے ہیں آنی فلکل مولانا کا جو ازادی مارچ ہے یہ درنے کے شرط پر کلال کر گیا اور آج یہ پانچ پانچویں روز میں داخل ہو چکا ہے رات تو جو حکومت کو دیا جانے والا آلٹی میٹم کا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کوئی واضح لاحعمل نہیں دیا گیا جس کے باعث آج یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان شرکا کو کوئی واضح لاحعمل دیا جائے پنڈال کی بات کی جائے تو اس وقت پنڈال میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن صبح کا جب ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کی شرطت بہت محدود ہوتی ہے کام ہوتی ہے یہ اپنی دیگر ایکٹیوٹیز میں مشغول ہوتے ہیں صبح صبح اس کے یہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد صفائی کا جو ایک دور ہے وہ چلتا ہے پنڈال کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اپنی دیگر ایکٹیوٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں کھیلوں کا یہاں پر تمام کیا گیا ہے اپنے طور پر یہ لوگ یہاں پر کھیلتے ہیں جس میں کرکٹ اور کبڑی کے مقابلے جو آج ہم نے دیکھتے ہیں یہاں پر شرکاہ کھیل رہے تھے اس کے علاوہ لڈو کھیلی جاتی ہے تاش کھیلا جاتا ہے اور یہاں پر کھانے پکانے کے لیے بقاعدہ جو ہے وہ ایک مقابلے کے سورنا بنایا جاتا ہے پیڑے بنائے جاتے ہیں چائے بنائے جاتی ہیں یہاں پر یہ لوگ کھانا پینے بھی کر رہے ہیں جگل میلا بھی کر رہے ہیں اور اپنا وقت گزارنے کے لیے جو جو ایکٹیوٹیز تھی جا سکتی ہیں پنڈال کے اندر وہ ساری تمام کیا جا رہا ہے پنڈال کے شرکاہ جو ہیں صبح کے ٹائم پہ پنڈال کو چھوڑ کے نگاہ جاتے ہیں اسلام آباد کے دیگر علاقوں کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں ان کی تعداد دیکھی گئی ہے جو وہاں پہ گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں شکر پڑیاں فیصل مسجد پہ جاتے ہیں وہاں پہ دن بار گزارتے ہیں لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے شرکاہ واپس پنڈال کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں مجمع بن جاتا ہے یہاں پر اور اس لکھ قائدین کی جو تقریروں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو مرکزی قائدین ہے وہ کنٹینر پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو جذبات ہیں ان کو گرماتے ہیں اور ان کو جو ہے ازادی مغادی مارچ کی صورتحال اور دھرنے کے حوالے سے اگلے لائے حمل کے حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے